بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو حروب ہے جی آپ کا اور اگر آپ حروب کینسل کروانا چاہتے ہیں اور اگر آپ حروب کی صورت میں پاکستان آ رکھے ہیں یا انڈیا یا بنگلہ دیش وغیرہ کہیں بھی جا رکھے ہیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر کتنے سال کی ببندی ہوگی آپ کتنے سال بعد آپ کو واپس سعودیہ انٹری کے مطلق آپ جا سکتے ہیں یعنی کہ اس کے مطلق تفصیل شیئر کروں گا آپ کو اگاہ کروں گا اس چیز کو دیکھتے ہوئے جی سب سے پہلے آپ کو حروب کے مطلق جو سعودیہ ابھیا کا قرون ہے اس کے مطلق یہ ہے جی کہ آپ انلیگل ہیں جی اکام ایکسپائر ہو پھر بھی انلیگل ہیں اکام ایکسپائر ہونے کی صورت میں آپ پکڑے ہیں کہ آپ کو فائن کر کے چھوڑ دی جائے گا اس ویڈیو میں میں آپ کا اپنا وٹس اپ نمبر یہاں پر شیئر کر رہا ہوں اس کے مطلق پہلے آپ کو بتاتا چلوں میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ حروب کے مطلق کمپلیٹی انفورمیشن بھی دیتا ہوں میں اور ایک انڈیان بھائی ہیں جی ان کا میسج بھی آپ کو سنا دیتا ہوں میں جو کہ الحمدللہ آج پہنچ چکے ہیں اپنے گھر میں اور مجھے میسج کیا اور آپ کو وہ بتا دیتا ہوں میں اچھا جی میں نے وٹس اپ نمبر یہاں پر آپ دیکھ رکھے ہیں وٹس اپ کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کریں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے لیکن ہوا کچھ ہی ہوں ہے جی کہ پچاس سے سو بندہ روز وٹس اپ کے اوپر آ رہا ہے اور ایک بندہ اگر پانچ سے دس میسج مجھے کر رہا ہے اور کچھ بندے جو پہلے والے ہیں وہ بھی کچھ سوالوں جو آپ پوچھ لیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے جی کہ ایک ہزار سے لے کر دو ہزار میسج مجھے روز رپلائی کرنے پڑتے ہیں ایک ہزار سے دو ہزار کے راؤنڈ میں اور میں اس لیے یہ سوچ رہا تھا کہ وٹس اپ کو اپنے وٹس اپ اس نمبر کو اس اپنے وٹس اپ کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ میں یہ ہینڈل نہیں کر سکتا اتنی لمبی بھائی جو بھی وٹس اپ کے اوپر یہ میسج بغیرہ چر رہے ہیں کیونکہ چینل کا کام ہے اور کچھ ضروریات زندگی کے کام بھی ہوتے ہیں تو پھر میں نے یہ سوچ ہے جی بند نہیں کرتے ہیں کرتے کچھ یوں ہیں کہ میں نے کسی کو ہائر کیا ہے جیسا کہ میں کل ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہاں پر پھر یہ ہے ویڈیو میں یہ بات دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں کل میں نے کسی کو ہائر کیا ہے خاتون ہیں ایک اور ان کو وٹس اپ میرا کمپلیٹری طور پر وہ کنٹرول کریں گی لیکن مسئلہ مسئل جو بھی ہوگا وہ میں آپ کو رپلائی کروں گا ایسا ہی مشکل نہیں ہے لیکن جس بھی بندے کے ساتھ ہم نے ابھی یہ سوچا ہے کہ اس کے اوپر ایک فیس رکھتے ہیں چھوٹی سی یعنی کہ فیس رکھتے ہیں چھوٹی سی میں آپ کو بتاتا ہوں اور جس کسی بندے کو میرا مشورہ چاہیے ہو یا مجھ سے بات کرنی ہو کسی مسئلے کو لے کر تو آپ وہ خاتون آپ کو بتا دیں کمپلیٹلی آپ وہ فیس چھوٹی سی پیے کر کے اور میں آپ مجھ سے کال پر بات کر لیں یا وائس اسمس پر بات کر لیں ٹیکس مسئلے مت کیجئے گا وہ پڑھنے میں اور بعد میں لکھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے آپ کال کر لیں یا وائس اسمس کر لیں میں آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹلی گائیڈ کر دوں گا آپ کو ریپلائی بھی کروں گا اب بھی فیس جو ہم نے رکھی جو پانچ سو روپے ہے صرف پانچ سو روپے ریالی روپے کی بات کر رہا ہوں میں جید کیش اکاونٹ ہے جی وہ آپ کو کمپلیٹلی طور پر دے دی جائے گا اگر آپ نے بات کرنی ہو تو کر لی جائے گا اس کے لیے معذرت خواہوں میں اگر کسی کو میری یہ بات بوری لگی ہو جو میں نے فیس رکھیا لیکن میں بھائی کیا کروں مجبوری ہے اتنی بندوں کہ میں ریپلائی نہیں کر سکتا تو اس لیے میں نے ان کو ہائر کیا چلو ان کی سیلری بغیرہ جو ہے نظام بغیرہ وہ تو چلتا رہے گا اسی نظام سے اور میں ورسپ جو بندے رابطہ کر رہے ہیں آپ یقین کریں میں سعودی آنے والا ہوں تو پھر انشاءاللہ بات یہ ہے کہ وہاں پر حروب والوں کے مطلق اور سفارہ میں جو اگر وہ کام ہے خروج پیپر مطال پیپر کے مطلق بہت سے بھائی رابطہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ورسپ لازم ہے جی تو پھر میں نے اس لیے بند نہیں کر رہا اس چیز کو سوچتے ہوئے تو برحال جی حروب کے مطلق یہ ہے جی کہ اگر آپ کا حروب ہے تو میں آپ کو کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ کو بتا بھی ہوگا پاکستانی سفارہ سے آؤٹ پاس بن رہا ہے تو آؤٹ پاس کے تھرو آپ جا سکتے ہیں پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو آپ کے اوپر بین ہے وہ بین کتنا ہوگا بات جو بسکلی اس چیز کے اوپر کریں گے اچھا یہ حروب ختم کیسے کروائیں اس کے مطلق میں پہلے ایک ویڈیو ایک کیا دو تین ویڈیو شیئر کر چکا ہوں ایک ویڈیو میں ختم ہوا اور بعد میں وہ خروج لگوا کر گھر گئے ان کا میسیج میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں تو اگر ابھی پبندی کے مطلق بات کر لیتے ہیں یہ پبندی کے مطلق یہ ہے اگر آپ کا حروب ہے اور آپ پاکستانی سفارہ سے آؤٹ پاس کے اوپر جا رکھے ہیں تو ممکن ہے آپ کے اوپر پانچ سال کی پبندی ہو اگر آپ جیل کے ثروع پکڑائی آپ کو کسی نے پکڑ لیا آپ جیل کے ثروع ترحیل ہوئے ہیں تو پھر لائف ٹائن کے لیے بین ہو سکتے ہیں اچھا اس میں ابھی میں آپ کو میسیج سنا دیتا ہوں اس دوست کا جو کہ پہنچے گھر میں اور مجھے میسیج کیا عام میسیج یہاں پر ابھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں سلام علیکم بھائی کیسے ہو خیرے سے الحمدللہ میں پوز گیا انڈیا بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے اور مجھے تھوڑا گائیڈ بھی کیے آپ نے تھوڑی میرے مدد بھی کی کوئی بات نہیں بھائی بہت شکریہ جی سن لی ہے یہ بھائی گھر پہنچ چکے ہیں حروب تھا اور انڈیا کے ہیں پاکستانی بھی اسی ٹائپ آپ سفارہ سے یہ سفارہ سے گئے لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو حروب وغیرہ تھا وہ کسی سے ان کی طرف سے باتشیت کی گئی اور مجھے بغیرہ وہ پیپر بھیجا گیا جس کے اوپر سے ان کا حروب ختم ہو چکا تھا تو آپ کے اوپر ببندی کے منطلق میں نے آپ کو آج اگر سفارہ سے آؤٹ پاس بنا کر جاتی ہیں تو ممکن ہے پانچ سال کے بعد آپ کے ببندی ختم ہو جائے مطابق پر نکال لی جائے گا پانچ سال کے بعد آپ کو کمپلیٹری پتا چل جائے گا اور اگر آپ جیل کے ثوق جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر لائف ٹائم کا بین ہے یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں